میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زائری آیاب میں چورتر جنگیں لڑی گئی چورتر جن میں سے ستائیس کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور سنتالی کے اندر صحابہ کو بیجا میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ توجہ سے سننی ہے آج لوگ میسج کرتے ہیں جی شب برات آ رہے ہیں میری غلطیاں نو معاف کر دینا میں کہا چلے آؤ میری غلطی تو میرا جڑا کیتا ہو تو معافی ہو جائے گی جڑا ستر سال حضورت دین دے دشمنہ نو تسی اتے لے آئے ہو او دی معافی کنے دے رہے ہیں اے دی معافی کنے دے رہے ہیں اے دی معافی منگنے ہی کنے آج لوگوں میں یہ بات رحمت اللہ العالمینی کا لوگ یہ ایک معنی کرتے ہیں کہ حضور کے دین کے خلاف جو مرضی کوئی کرتا رہے حضور کو غصہ ہی نہیں آتا اگر ہم نے حضرت اللہ علامہ یہ بتایا ہوتا کہ تیرہتر جنگوں کے اندر کعب بن مالک گئے بدری صحابی ہیں لیکن ایک جنگ میں نہیں گئے غزوہ تبوب میں پیچھے رہ گئے تو حضور پنجاد دن انہوں نے نہیں بولے ایک جنگ جو پیچھے رہ گئے ایک صحابی تیرہترہ ویج گئے بدری صحابی ہیں میدان اوہ دیج بڑی بڑی قربانی بھی دیتی کعب بن مالک یہ تو کافرہ نے پہچان لیا رسول اللہ نے لباس تے ذریعے جنگی لباس کہ کعب بن مالک حضور دی بارگاہ ویچہ حاضر ہے حضور اے جنگی لباس جڑا تسی پایا نا ایک کافرہ نے پہچان لیا تے سارے تو اڑی طرف ٹوٹ رہے ہیں اے میں نو دے دیو تے میرا تسی پا رہے ہیں اللہ خلان اللہ تے کعب بن مالک حضور دی لباس پاک ایک طرف نصب ہے کافرہ نے سمجھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں اوہ سارے کعب بن مالک دی طرف ٹوٹ پہ ہیں اتنی وڑیاں قربانیاں دین تو بعد بھی ایک جنگ اج سستی ہو گئی کعب بن مالک اٹھ صفحے اندھ مولانا پوچھو بڑی بخاری دا سائز جڑا نا اٹھ صفحے جو انہا اپنا واقعہ خود بیان گی تھا کہ میں پچھے کمیں رہا پھر ایک باری حضور نے پوچھا وَعِذَا غَدِبَ آرَدَ وَعَشَاحَا امام حسن فرمان دین میرے نانہ جان جدہ تے ناراض ہوں دے سننا دوبارہ قدی اپنی زبان اقدس کے ادھا نام ہی نہیں سن لیا وَعِذَا غَدِبَ آرَدَ وَعَشَاحَا تِن لفظا غَدِبَ آرَدَ وَعَشَاحَا حضور بلکل از دنہا قعب بن مالک کہنے جدہو حضور تبوک پہنچے نہ پھر میرا پوچھا بھئی قعب بن مالک نہیں آئے اٹھے جاگے حضور نے پوچھا قعب بن مالک نہیں آئے کہنے پھر پورے سفر دے دوران حضور نے دوبارہ میرا نہیں پوچھا قعب بن مالک نا پجاہ دن حضور نہیں بولے اے دسویں ایک لمحہ بھی صحابینا حضور نہ بولن تھے صحابی واسطے تکیامت ہے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا میرے تین صحابہ نہ حضور نہیں بولے اتنوں پچھے رہے گئے حسن بلا وجہ قعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربیہ اتن صحابہ اللہ نے کی بیان فرمایا وَعَلَسَّلَا سَدِلَّذِينَ خُلِّفُ حَتَّى اِذَا دَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَرْ وَدَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُمْ وَزَنُّوْ اللہ مَلْجَان میرے عبیب جننا تسی نہیں بولے ہونا تھی تھی زمین تنگ ہوگئی نمازہ تو اس پیڑے بھی پڑھ دیسا تھی رسول اللہ پچھے پڑھ دیسا تھی محضور تھی امامت بھی پڑھ دیسا مدینہ پاک بھی رہن دیسا عربی بھی بول دیسا لیکن زمین کیوں تنگ ہوگئی بَخُدَا خُدَا कَيَحِلِهِ نہیں اور کوئی مفاد آج لوگ حضور کی طرف پیٹھے کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں مولانا ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے آپ نے ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا میں نے کہا جلیا تنو پتہ ہی کوئی نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا میں بس جانے میں دس میٹھ کرو ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو نراز رسول اللہ نمازہ تیسا ابھی پڑھی رہے سنو اس ویڑکے نہیں نراز رسول اللہ ہاں جی تنو پتہ سی بَخُدَا خُدَا کہ یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کچھ دنا تو بعد صحابہ صحابہ سن اتھے جناب دو نمازہ پڑھن تو بعد تیسرے دن دعا قبولنا ہوئی تے لوگ رب دے گلے کر دے صحابیت تنہ نے ایک گال نہیں کی تھی کیوں جی علال بن عمیت مرارب بن ربیت بڑے صحابی سن ہاں جی اتھے نوجوان سن اکاب بن مالک بزارنج بھی جان دے سن اوہ گاری بایا گیا دو میں تے کسے نے بھی گلہ نہیں کی تا لاؤ جی اسی چکی ہویا جی ایک جنگ اچ نہیں گیا تیرہ تر تا لڑیاں نا 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 کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا گلہ نہیں ہو سنگا اے ہی میں نو گال لے جیتے میرے بارے لوگ کہنے بڑے یہ ڈاڑییں گلنہ کرنا میں کٹ ڈاڑییں گلنہ میں کوئی نہیں کر دا میں اے کر دا بھائی مولی خاتم اسلام اسلام دے بارے تبصرے کرے پتر دیتے نا سی اسی تا بدرج گیا ہوں اسی ہاتھ کٹوائے اسی اکھاں کٹوائیاں حضورتی خاتر اسی تا حضورتی دشمنہ نارکتی اچھا نہیں بولایا نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے جنہیں حضورتی عزت ہوتے پیرا دیتا پھانسی ہوتے جا کے ہس کے پھندہ پھیکھ کے ہسیاں ممتاز اسی تا ہوتے نہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے حضورتی عزت ہوتے جانا دینیاں ستر تیر کھا کے تلہ بن عبیداللہ ستر تیر کھا دے ستر زخم کھا دے میدان او دے تے بازو بھی شل ہو گیا حضورت اینج دفاع کر دیا کر دیا کیا ہو مولانا نیچے ڈال گر گئی اتنے بھی نہیں کیا حضورت نال تشریف فرماسن اتنے بھی نہیں کیا حضورت تھوڑی دیر بے جاؤ میں لوہ چکل ہم اے میں جسم نال کمیں روکاں گا تیر عشق نے اقبال کہنے جلالِ عشق و مستی کلندر بولیا اقبال کہنے جلالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جمالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کہنے جنہیں اگر مذر کیتی نا عشقِ رسول دویج پھر سمجھ لمیوں تھی عشق ہے ہی کوئی نہیں جدو کمال ہوئے گا پھر زرفِ حیدر ہوئے گا ہاں جی تو جہ تو حضور کا جمال ویکیا تو پھر ہر نمہ رنگ اختیار کرے گا بے نیاز ہی آ جائے گی پھر پھندہ ویک کی بھی ممتاز حس پاوے گا